اسلام علیکم ایرے برمان امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس رینی سیزن کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ مرش کا پودہ، ٹمائٹر کا پودہ اور دھنگیے کے پودے کیسے لگاتے ہیں فرم ایری سٹارٹ خات کا استعمال کیسے ہوگا مٹی کا تناسہ کیا ہوگا بیچ کہاں سے لینے کیسے لینے بیچ اور کس طرح سے لگانے اس کی کیر کیسے لگانی ہے اور کتنے دنوں میں آپ کا پودہ تیار اور آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ تین مہینے کے بعد آپ کا پودہ کیسا ہوگا اور تین مہینے کے بعد آپ اس پودے سے پھل لے سکتے ہیں تو کیا تھا جی بس آگئے مٹی اور کھات لینے کے لیے یہ پی ڈیو 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 میں نرسری پہ آگئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کوئی بھی جب بھی کبھی کوئی سیٹ کو پودہ لگایا تو 50% کم پوسٹ اور 50% مٹی اس میں شامل کرتا ہوں تو اسی لیے قریبی نرسری میں آگیا میں تو چلیں آپ کو تھوڑا سا نرسری کا وزیٹ بھی کرواتے ہیں کیونکہ یہ بھی لوگ سردیوں کی پنیریاں لگا رہے ہیں موسیقا 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 تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیں میں نے تین پورٹ تیار کر لیا ہے یہاں پہ اور تینوں میں جو ہے وہ مٹی کی ریشو ففٹی پرشنٹ ہے اور خات کی ریشو ففٹی پرشنٹ ہے اور ابھی ہم جو ہے وہ ہم نے بیج بھی نرسی بلاؤں سے لے لیے تھے یہ پچاس سو روپے کا ایک پیکٹ مل جاتا ہے اس میں کافی زیادہ بیج ہوتے ہیں تو میرے ایک دوست نے بھی لگانے سے کچھ بیج میں نے اس کو دے دی ہے کچھ میں اپنے پاس لے آیا تو میں نے مکسی ٹماتر کے اور مرش کے بیج میں نے مکسی رکھ دیا نشانہ یہ تھی کہ جو ٹماتر کے ہیں وہ ریڈ ہیں اور جو مرش کے ہیں وہ وائٹ کرر کے ہیں تو کیونکہ ابھی میرے پاس تین پورٹ ہیں تو میں کہہ کروں گا کہ میں مرش کے پودے جو ہے وہ ایک پورٹ میں لگاؤں گا یعنی کہ تین لگا رہا ہوں میں اور جو ہمارے پاس ٹماتر ہے وہ میں دو پورٹ میں لگاؤں گا تو ریشو میں یہ رکھتا ہوں کہ ہمیشہ میں ایک پورٹ میں تین لگاتا ہوں تاکہ بعد میں پنیری میرے لیے لگ کرنا آسان ہو جائے تو آئیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا ہوں اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھ رہا ہے کہ مٹی آپ کی جو ہے وہ بہت ہی سافٹ ہونی چاہیے اور یہ مٹی میں جو تھوڑے تھوڑے سے موٹے موٹے جو گولے بنے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ کی مدد سے آپ دبا دیا کریں تاکہ مٹی آپ کی بلکل پتھلی ہو جائے انگی کی مدد سے جو ہے وہ ایک انچ کا سوراک آپ کر لیں جسنا میں نے کیا تین سوراک کی ہیں اور ان تینوں میں ایک ایک بیچ میں نے مرچ کا لگا دیا اور اس بیچ کو آپ میں زیادہ دبانا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے زیادہ دبا دیا تو بیچ کو اوپر آنے میں بہت ٹائم لگے گا تو صرف تھوڑی تھوڑی اسی مٹی اس کو سپرنکل کر دیں بہت کم بھی نہیں کرنی اور بہت زیادہ بھی نہیں کرنی دیکھیں اس میں اگر آپ بہت کم کرتے ہیں تو تب بھی اس کے بیچ کے لیے باہر آنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور اگر آپ کم کرتے ہیں اچھا بیچ جو میں نرسری سے اس لیے لیتا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بیچ میں یہ کوئی کیمیکل ملاتے ہیں کوئی عدویات ایسی ملا دیتے ہیں یا زہر ملا دیتے ہیں تھوڑا سا بیچ کے اندر وہ زہر کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جرمنیشن آف سیڈ ہے وہ ہنڈر پرشن ہو جاتی ہے اس بیچ کو جو ہے نا وہ کیڑا نہیں پڑتا کیونکہ مٹی کے اندر کیڑے بھی ہوتے ہیں باریک باریک سے تو اگر آپ عام گھر میں جو استعمال کرنے والے بیچ ہوتے ہیں اس کو لگاتے ہیں تو اس کی جرمنیشن کی ریشو جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے ویراز جو آپ نیرسی سے بیچ لے کے آتے ہیں اس کی جرمنیشن کی جو ریشو ہے وہ ہنڈر پرشنی اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے اندر زہر لگایا ہوتا ہے تو وہی میں وہاں سے لے کر رہا ہوں تو الحمدللہ میرے سارے کے سارے جو بیچ ہیں وہ جرمنیشن ہو جاتے ہیں تو ایک پارٹ میں میں نے جو ہے وہ گرین چلی لگا دی دوسرے پارٹ میں میں نے جو ہے وہ تمہارٹر لگا دی ہیں اور تیسرا جو چھوٹا بڑا پارٹ تھا اس میں میں نے ایک ہی لگایا ایک ہی سپارٹ کو لگایا لیکن میں نے دو بیچ لگا دیا اب کیا کرنا ہے واپس جو بیچ بچ گیاں ان کو میں سمحال لوں گا نیکس سیزن کے لیے اور اس کے بعد ان پارٹس کو پانی دوں گا اور ان کو ایسی جگہ پر رکھ دوں گا جہاں پر ایک سے دو گھنٹے کی دھوپ آئے گی اور اتنی زیادہ جو انسانہ وہ دھوپ نہ آئے ایک سے دو گھنٹے کی مورننگ کی دھوپ کافی ہے باقی شیڈیڈ ایریا میں اس کو ملے باقی دن اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلدی جمنیٹ کر جائیں گے یہ دیکھیں جی پانچ دن کا رزول ہمارے سامنے ہے ٹیماتر نے ذرا تیزی دکھائی ہے اور جلی جلدی چھوٹے پارٹ میں بھی ٹیماتر کا بیج ایک نکل آیا ہے اور یہ جو بڑا پارٹ تھا اس میں بھی ٹیماتر کا ایک بیج نکل آیا ہے مرچ تھوڑی سلو ہے اور ابھی تک کوئی پانچ دن میں کوئی رزول مرچ کا نہیں نکلا اچھا جی آپ لوگوں کے لیے میں نے ساتھویں روز پھر سے ویڈیو بنائی اور پھر ٹیماتر کا بیج جو چھوٹے پارٹ کا تھا وہ بھی نکل آیا ہے اور یہاں پہ ٹیماتر دوسرا پارٹ جو ہے اس کے دو بیج نکل آیا ہے تو اچھی پروگرس چل رہی ہے اور مرچ کا ابھی تک کوئی سات دن تک کوئی نہیں ہے اچھا میں نے اس دن جو ہے وہ دھنیے کے بیج بھی لگایا تھے وہ میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا تو یہ دیکھیں سات دن کے بعد میرے پاس ایک ٹوٹا وہ ٹپ پڑا ہوا تھا کیونکہ دھنیا آپ کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے اس ٹوٹے وہ ٹپ میں وہ ہی کمپوسٹ آ دی اور آدھی مٹی ڈال کے میں نے کچھ دھنیے کے بیج لگا دیئے تھے جو کہ وہ بھی سات دن کے بعد کہیں کہیں جوہوں پر پھوٹا شروع ہو گیا اچھا یہاں پہ دیکھیں اچھی خبر یہ ہے کہ دس دن کے بعد جو ہے وہ مرچ نے بھی فائنلی دو بیج مرچ کے بھی جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور بہت خوبصد لگ رہے ہیں شروع میں ان کے دو دو پتی ہوتے ہیں اور ان دو پتوں کی وجہ سے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ ٹماتر ہے یا یہ مرچ ہے جو ٹماتر کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس پہ وہ بریگ بریگ سے وائٹ وائٹ سے بال ہوتے ہیں اس سے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں یہ دیکھیں جب چار پتے ہو جائیں گے پھر آپ آسانی سے پہچان پائیں گے لیکن جب تک دو پتے آپ لوگر کی ساری مرچ کے ہیں تو ابھی جی دیکھیں مرچ کے دو نکل آئے ہیں اور ٹماتر کے بھی دو نکل آئے ہیں اور یہ دیکھیں دس دن کے بعد جو ہے ماشاءاللہ ہمارا دھنیا بھی دو دو پتے اس کے بھی نکل آیا تو آپ کو بری خوشی ہوتی ہے جب آپ نے اپنے ہاتھ سے بیج لگائے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے ان کی کیر کی ہوتی ہے اور وہ جب جب منیٹ ہوتے ہیں تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے لازمی لگائے کریں یہ دیکھیں یہ اب دو کی بجائے چار پتے یہ چودہ دن کا رزیلٹ آئے مرچ کیونکہ لیٹ نکلی تھی اس لئے اس کے مرچ کے پتے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور ماشاءاللہ تین لگائے تھے تینوں کے تینوں ماشاءاللہ ہنڈر پرشنٹ رزیلٹ ہے ٹھیک ہے پتے ہیں نا پہلے والے پتے وہی باریک سے تھے دو اور جو نیکش دو نکلے ہیں وہ تمہارٹر کی شیپ والے پتے ہیں اگر آپ نے تمہارٹر کی پتے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پودے ہیں تو ماشاءاللہ تمہارٹر کے تین ہیدھر لگائے تھے اس میں سے دو نکلے ہیں اور چھوٹے پات میں ایک لگائے تھا وہ بھی نکل آیا ہے ماشاءاللہ اور مرچ کے تینوں پودے نکل آیا ہیں تو اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں ماشاءاللہ چھ بیج میرے نکل آئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ 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 ملامت نہیں میکنز موسک虱 موسک虱 موسیقی